فرد جرم کے لیے جو ہے وہ تاریخ مقرر تھی لیکن ہم نے عدالت کو یہی ریکویسٹ کی کہ فرد جرم اس وقت تک آئید نہیں ہو سکتی جب تک کہ مکمل گواہان کے بیانات اور چلان کے ساتھ جتنے منسلک دستاویزات اور سیزر میمو تھے وہ پروائیڈ نہ کیے جاتے ہم نے اپنے اس ابجیکشن کو کوٹ کے سامنے رکھا اس پہ آرگومنٹس بھی سنے کوٹ نے لیکن کوٹ نے ہمارے اس ان اعتراضات کو مسترد کرتے ہوئے آرڈر لکھوا دیا کہ ہم کوئی اور اپروپریٹ ریمیڈی اویل کر لیں جو بھی اویلیبل ہے قانون کے مطابق اور عدالت نے فرد جرم کے لیے جو ہے نا وہ پروسیڈ کیا لیکن چونکہ شاہ مہد قریشی صاحب نے اور عمران خان صاحب نے خود بھی فرد جرم پہ دستخط اور انگوٹھے لگاتے وقت یہ کوسچن کے جواب میں لکھ دیا کہ جب تک کاغذات اور بیانات جو گواہان کے ہیں وہ مکمل طور پر فراہم نہیں کیے جاتے تو وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اس چارج کا کوئی رپلائے اس فرد جرم کو کوئی رسپونڈ کر سکے تو آج کی کاروائی یہ رہی بیسیکلی اور آئندہ جمعے کے لیے عدالت نے جو ہے وہ شہادت استغاثہ کو طلب کیا ہے گل صاحب یہ بتائیں ٹو سکسٹی فائیو ڈی کی درکاز آپ نے دی ہے اس پر کوئی کیا کہا عدالت نے دیکھیں اس میں ٹو سکسٹی فائیو ڈی کی اپلیکیشن ہم نے نہیں دی کیونکہ جو ٹو سکسٹی فائیو ڈی کا پروسیجر ہے وہ اس ٹرائل میں اپلیکیبل نہیں ہے اس ٹرائل میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کریم نے لاو مینڈمیٹ ایکٹ کے تحت ضابطہ فائداری کا چیپٹر ٹوئنٹی جو کہ ٹو فورٹی ون اے ٹو فورٹی ٹو اپلیکیبل ہے یہ کاروائی اس کے مطابق چل رہی ہے جو آپ ٹو سکسٹی فائیو سی یا ڈی کی بات کر رہے ہیں وہ اس میں اپلیکیبل نہیں ہے آج کورٹ کے اندر کے حالات بتائیں کہ خان صاحب وہاں موجود تھے شاہ محمود پرشی صحت جرم سے انکار کیا ہے نہیں صحت جرم سے تو انکار کیا ہے تب ہی تو چارج فیرم ہوگا نہیں صحت جرم سے تو ظاہری بات انہوں نے انکار کیا لیکن اس میں اڈیشنل ہی انہوں نے کہا ہے کہ جب تک ہمیں مکمل تفصیلات تفصیلات کاغذات اور الزامات کی سارے ڈاکیمنٹس پروائیڈ نہیں کیے جاتے مکمل اس وقت تک ہم اس فرد جرم کو پروپر طریقے سے رسپونڈ نہیں کر سکتے آج کروائی کے حوالے سے بتائے گا کہ اور کوئی اپلیکیشن دائر کی ہو اور اپلیکیشن کا یہ ہے کہ بیسیکلی جیساں گل صاحب نے بتایا کہ یہ جو آرڈر ہے یہ ہم آگے اسیل کرنے لگے ہیں ہم ہائی کورٹ انشاءاللہ تعالی اس کے اگینس ریویزن فائل کریں گے وہ بھی انشاءاللہ تعالی تاریخ سے پہلے فائل ہو جائے گی خان صاحب کا جان تک تعلق ہے خان صاحب نے خود بھی کورٹ کو اڈریس کیا اور انہوں نے کہا کہ میرے اگینس چارج ہے کیا اوپن لی بتایا گیا کہ کونسپیریسی میرے ساتھ ہوئی ہے اور انہوں نے بڑی اوپن آواز اعلان میں کہا کہ بیسیکلی یہ میسیج کس کے لیے تھا انہوں نے بتایا کہ سازش میرے خلاف ہوئی میری گورنمنٹ کو سیٹ ایسائیڈ کیا نہ وہ سائیفر آن ریکارڈ لائے گیا اور ہماری طرف سے یہ اوبجیکشن بھی لیا گیا کہ جن منٹس و میٹنگ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ذریعہ منپلیٹ کیا گیا کوئی بنی گالا میں میٹنگ ہوئی وہ منٹس و میٹنگ بھی آن ریکارڈ نہیں ہے تو یہ ایک ایسا ٹرائل ہو رہا ہے کہ جس میں ملزم کو بتایا ہی نہیں جارہا کہ یہ کاغذ تھا اس میں یہ لکھا ہوا تھا آپ نے اس سے ہٹ کے بات کی ہے اور قوم کو گمراہ کی ہے جب وہ کاغذ ہی موجود نہیں یہ سرے سے ٹرائل چل ہی نہیں سکتا ساتھ ہی ساتھ کیونکہ کچھ پولیٹیکل ایکٹیوٹیز بھی ہو چکی تھی کہ نواز شریف صاحب کی واپسی ہوئی تو اس حوالے سے بھی خان صاحب سے کیونکہ جب اس پروسیڈنگ کے بعد بات ہوئی تو انہوں نے بڑا کلیر لی کہا کہ دیکھیں اٹھارہ بلین روپے کے فلیٹ حسین نواز نے بیچے کس کو ملک ریاض کو اور یہ ٹرانزیکشن کس نے پکڑی ان سی اے نے پکڑی سسپیشیس ٹرانزیکشن تھی فنڈ فریز ہو گئے تو ایسے بندے جس جو پاناما پیپرز کی بنیاد جہاں سے شروع ہو رہی ہے اس ساری چیز کے سامنے آنے کے باوجود ایک کونوکٹڈ کریمنل کو آپ نے ریڈ کارپٹ ریٹمنٹ دیا آپ عدالتی عملہ بھی اس کے پاس ائرپورٹ چلا جاتا ہے اس کے تھم امپریشن لینے کے لیے اسے ہر طرح سے فسلیٹیٹ کیا جا رہے ہیں تو یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں کہ آپ سسٹم کو کس حد تک بلڈوز کرنا چاہ رہے ہیں یہ سارا کا سارا لنڈن پلان کا حصہ ہے اور کہہ رہے ہیں کہ لنڈن پلان کا مجھے آج سے نہیں پہلے سے علم تھا اور اس بارے میں میں نے صدر عارف علوی کو بھی آگاہ کیا تھا کہ یہ لنڈن پلان ہے اور یہ لنڈن پلان کیوں کیا گیا حالی پی ٹی آئی کو بلڈوز کرنے کے لیے کہ آپ معاملات کو سامنے رکھیں اس تناظر میں کہ ایک کونوکٹ جو لنڈن میں بیٹھا ہوا تھا اس نے بنایا اور اس نے شرائط رکھی کہ نواز شریف کی بیسیکلی اگر حسنی اٹھا لیں ہمیشہ وہ ایمپائر کو ملا کے ساتھ کھیلتا ہے اس کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب کیا ہے کہ ایمپائر اس کی مرضی کے اور یہی ہو رہا ہے اور وہ اس وقت تک کلیکشن میں نہیں آنا چاہ رہا کہ جب تک پی ٹی آئی بلڈوز نہیں ہو سکتی خان صاحب کو ہم نے کل کانے والے انسیڈنٹ کا بتایا کہ افضال عظیم پہٹ نے ایک کارنر میٹنگ رکھی ایک جلسے نہیں رکھا جلسہ منارے پاکستان میں ہوا جس کو سرکاری مشینی نے سپورٹ کیا چودہ ہزار سے زیادہ پولیس اہلکار گئے میدان کو خالی بھرنے کے لیے اور ادھر ایک کارنر میٹنگ ہلکے کی کارنر میٹنگ ہونے سے پہلے ہی اس کے گھر کو ریڈ کیا گیا اس کے شیشے توڑے گئے تو یہ کیا کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اگزیسٹ نہیں کرنے دیا جا رہا کیا اس طرح جمہوریت چلتی ہے پھر انہوں نے حدیث کا حوالہ بھی دیا انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ کے حوالے سے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ دیکھیں آپ کس طرح کا معاشرہ بنا رہے ہیں کہ طاقتور کے لیے نظام اور رکھنا چاہ رہے ہیں اور غریبوں کے لیے اور رکھنا چاہ رہے ہیں کہتے ہیں اور جل کے ان میٹس کا حوالہ دیا کہ پھر انہیں بھی چھوڑ دیں اگر بڑے چور کو آپ نے چھوڑنا ہے ایک ایک بیرک میں دس دس بندے بیٹھے ہیں کیا انسانیت ہے وہ تو چھوٹے چھوٹے مجرے میں پھر ان کو بھی چھوڑ دیں ان کو کھلا جانے دیں تو یہ واضح باتیں ہوئی خان صاحب کی طرح سے اور کیا چینمنٹ پی ٹی اے کو جو ہے سہولیت کے حوالے سے جو سہولیت کے لیے اپنیشن بھی فائل آپ لوگ کر رہے ہیں سائیٹو کے حوالے سے وہ دی جا رہی ہیں کہ نہیں دی جا رہی ہیں ایک تھا بچوں کی درخواست ان کی علاؤ ہو گئی تھی کل ان کی آپ اپنے بچوں سے ان کی بات ہو گئی تھی آج ان کی بیسیکلی ریکویس تھی کہ کیونکہ دیکھیں سیمیٹی ون جیئرز اولڈ ہیں ایک سپورٹسمن ہے اس کی اپنی ایک فیزیکل نیڈ ہے ایک لیمیٹیشن میں آپ نے اس کو رکھا ہویا اس نے اپنی فیزیک اپنے سٹرکچر کو مینٹین رکھنا ہے تو سائیکل کی درخواست علاؤ ہوئی ہوئی ہے اب یہ نہیں پتا کہ باہر چلی گئی ہے کہ نہیں آپ نے دیکھا ہوگا ادھر آئی ہوئی تھی تو وہ جج صاحب نے دوبارہ انہیں کہہ دیا ڈائریک کر دی ہے ڈیپٹی سپریٹینڈنٹ اسد کو کہ یہ سائیکل کو علاؤ کریں اندر آئے لیائی صاحب یہ بتائیں کہ پچھلی سماعت پہ آپ نے چالان کی نکول مانگی تھی عدالت سے اور اس میں جو چالان میں جو الزامات لگائے گئے ہیں آپ نے کہا تھا کہ اس کے مطابق ہم پروسیڈ کریں گے اب شاقہ ور سے ہماری بات بھی وہ کہہ وہ تو وہ کوئی کہہ رہے تھے کہ آپ ٹو سکسٹی فائیو ڈی کی درخاص آج دائر کریں گے اور اس پہ ہو سکتا ہے عدالت سماعت آگے چاہے اس کو طول دے لیکن آپ نے درخاص ہی نہیں جاہا لیکن درخاص ٹو سکسٹی فائیو ڈی کی در بنتی نہیں ہے جیساں گل صاحب نے بتایا ہے یہاں سیکشن ٹو فورٹی ون کا اطلاع ہوتا ہے سیکشن ٹو فورٹی ون کے اطرازات ہم نے لے لیے ہیں اور انہیں بتا دی ہے جو ٹو سکسی فائیو سی کیا کہتا ہے ٹو سکسی فائیو سی کہتا ہے کہ اکیوز کو آپ نے اس کے خلاف جو ایویڈنس لایا گیا ہے وہ پروائیڈ کرنا ہے اس کی پیرا مٹیریا پرویجن ہے سیکشن ٹو فورٹی ون ادھر سیکشن ٹو فورٹی ون کا اطلاق ہوتا ہے اور اسی کا کہا گیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے وہ درخواست بھی گئی اسی کو تو انہوں نے کسی خاطر نہیں لائے اور انہوں نے کہا ہے کہ نہیں یہ کاغذات آپ کسی اور طریقے سے لے لیں کوٹ نہیں پروائیڈ کرے گی آپ کے پاس کوئی اور ریمیڈی ہے حالانکہ یہ ایسا آرڈر نہیں ہونا چاہیے تھا یہ کوٹ کی ابلیگیٹری ڈیوٹی ہے کہ آپ کسی کو کنفرنٹ کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ جرم کیا ہے تو بھر جرم کیا ہے تو وہ مٹیریل بھی تو ہمیں دکھاؤ نا جس کی بیسس پہ آپ کہتے ہو ہمیں مجرم ہیں جب بنیادی چیز ہے اگر کسی آپ کا کیمرہ چوری ہو گیا ہے کیمرہ ریکاور ہوگا تو ثبوت جرم ثابت ہوگا نا آپ کہہ رہے ہیں سائیفر غائب ہو گیا سائیفر کے کانٹنٹ منپلیٹ کی ہو تو سائیفر کی کوئی کوپی تو پیش کریں نا اگر کہتے ہیں پرائیم منسٹر والی کوپی نہیں ہے مان لیا نہیں ہے تو باقی پریزیڈنسی کو بھی گئی تھی وہ بھی تو کوپی گئی ہیں اوریجنل سائیفر موجود ہے اس سے آج بھی تو کوپی بن سکتی ہے وہ تو ہونی چاہیے تھی آن ریکارڈ اس سے کنفرنٹ کرایا جاتا کہ جی خان صاحب نے جو کہا کہ ووٹ آف کانفیڈنس میرے خلاف لا رہے ہیں اس میں ایسی کوئی بات نہیں خان صاحب کو اس سے کنفرنٹ کرائیں بنیادی طور پر میسیج کس کے لیے تھا میسیج جنرل باجوا کے لیے تھا میسیج عمران خان کے لیے نہیں تھا سائیفر سائیفر کیوں چھپایا جا رہے ہیں یہ اس حقیقت سے آنکھیں بند کی جا رہی ہیں کہ اس وقت کے آپ کے چیف کو کہا جا رہا تھا کہ آپ کے ملک کے حالات خراب ہو جائیں گے آپ نیچے چلے جاؤ گے انٹر انلیس آپ ایک سٹنگ پولٹیکل گورنمنٹ کو نہیں ہٹاتے اور جس طرح سے یہ مقدمہ طول پکڑا ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ سلمان صفدہ صاحب نے جس طرح سے ہائی کورٹ میں آرگیو کیا تھا دو سو سے زیادہ دن تو یہ سائیفر شہباز شریف کی کسٹڈی میں رہا ہے اس پہ سیکنڈ ان سی اے کی میٹنگ ان کی سربراہی میں ہوئی ہے اگر آج سائیفر گمہ ہوئے تو وہ بھی برابر کا ملزم ہے کیا شہباز شریف یہاں آج کھڑے تو اس اینگل پہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ شہباز شریف کی پروسیکیوشن کس طرح